السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال ہم کرتے ہیں جب کسی کو سجیشن دے رہے ہوں کسی شخص کو نصیت کر رہے ہوں یا سمجھا رہے ہوں تو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بیسکلی سٹرونگ ایڈوائز ہوتی ہے اگر تم یہ نہیں کروگے تو نقصان تمہیں ہوگا یہ بلکل اسی طرح ہے اس کی اردو جو بنتی ہے وہ بلکل شڈ اور مست کی طرح بنتی ہے جیسے تمہیں چاہیے کسی کو جب ہم مشورہ دیتے ہیں یا نصیت کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں تمہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے تمہیں ورزش کرنی چاہیے تمہیں روزانہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو اس طرح جب بھی ہم جملہ استعمال کریں گے لیکن ایک بات یاد رکھی گا ایسے جملے ہوں جن میں اگر نہ کریں تو نقصان بھی ہو یا کچھ نیگیٹیف ایفیکٹ ہو صحیح ہے یود از اکنسٹرکشن آف یو ہیڈ آر یو وڈ یہ جو یود کا لفظ ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے یا تو یو ہیڈ کے لیے یا تو یو وڈ کے لیے اس کے بعد آپ نے بیٹر کا لفظ لگانا ہے اور اس کے بعد فوراں ورک کی فرس فارم لگانی ہے یو ہیڈ بیٹر ایکسرسائز تمہیں ورزش کرنی چاہیے اگر نہیں کروگے تو موٹے ہو جاؤگے یا بیمار پڑ جاؤگے سو یاد رکھیے گا آپ نے ہر جملے میں کیا استعمال کرنا ہے یو ہیڈ بیٹر اس کے فوراں بعد آپ نے ورپ کی فرس فارم لگانی ہے یو ہیڈ بیٹر ایکسرسائز تمہیں ورزش کرنی چاہیے باہر کافی تیز بارش ہو رہی ہے تمہیں چھتری لینی چاہیے اگر چھتری لے کر نہیں جاؤگے تو نیگٹیو ایفیکٹ کیا پڑے گا آپ گیلے ہو جاؤگے باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے تمہیں چھتری لینی چاہیے اگلے دیکھیں تمہیں سخت محنت کرنی چاہیے اگر تم سخت محنت نہیں کرو گے تو ایکزیم میں اچھے نمروں سے پاس نہیں ہوگے so you'd better work hard یا you had better work hard تمہیں سخت محنت کرنی چاہیے نیکس دیکھیں you are not feeling well you had better see a doctor you are not feeling well you'd better see a doctor تم اچھا محسوس نہیں کر رہے یا تم صحیح نہیں لگ رہے تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے you'd better invite your brother you had better invite your brother تمہیں اپنے بھائی کو دعوت دینی چاہیے you'd better you'd better impress the judges you'd better impress the judges تمہیں ججز کو متاثر کرنا چاہیے you'd better listen to your parents you'd better listen to your parents تمہیں اپنے والدین کی سننی چاہیے یا تمہیں اپنے پیرنس کی سننی چاہیے you had better not come home late you had better not come home late تمہیں گھر دیر سے نہیں آنا چاہیے اگلی دفعہ آوگے تو مار کھاؤگے اکے سو نیکس دیکھتے ہیں یہ بہت common ہے اور بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں you had better hope for the best you'd better hope for the best تمہیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے you had better change your attitude you had better change your attitude تمہیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے you had better be good at teaching you had better be good at teaching be یہاں پر ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہونا you had better be تمہیں ہونا چاہیے good اچھا at teaching پڑھانے میں تمہیں اچھا ہونا چاہیے اگر ایک تم teacher ہو تو تمہیں پڑھانے میں اچھا ہونا چاہیے it's five o'clock you'd better go now before the traffic gets to bed it's five o'clock پانچ بج رہے ہیں you had better go now yeah you'd better go now تمہیں اب جانا چاہیے before اس سے پہلے the traffic gets too bad اس سے پہلے کہ traffic بری طرح جام ہو جائے you had better be ready for next week's meeting you'd better be ready for next week's meeting تمہیں اگلے ہفتے کی میٹنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے you had better speak english تمہیں انگلیش بولنی چاہیے you had better speak english تمہیں انگلیش بولنی چاہیے now it's time for vocabulary today vocabulary is hold on it means to wait اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا hold on کا مطلب کیا ہوتا ہے انتظار کریں اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا please hold on the manager is not ready to see you برائے مہربانی انتظار کریں manager ابھی تیار نہیں ہیں آپ سے ملنے کے لیے یا ابھی وہ ready نہیں ہیں ابھی وہ تیار نہیں ہیں آپ سے ملنے کے لیے now it's time for assignment you have to translate these sentences in urdu or hindi first you had better sleep now you had better leave before the police come you had better be on time you had better get education you had better respect others you had better teach urdu now it's time for golden words food of the day never regret a day in your life good days give you happiness bad days give experience worst days give lessons and best days give you memories آپ کبھی مت پشتائیں اپنی زندگی میں کسی بھی دن کیونکہ good days give you happiness good days give happiness اچھے دن آپ کو خوشیاں دیتے ہیں bad days give experience برے دن جو ہیں وہ تجربہ سکھاتے ہیں worst days give lessons اور بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہونے والے یا بہت تکلیف دے دن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سبق سکھاتے ہیں best days give memories اور جو بہترین دن ہوتے ہیں وہ آپ کو یادیں دے جاتے ہیں question of the day آج کا سوال who is your favorite cartoon character and why کونسا آپ کا پسندیدہ cartoon کا character ہے کردار کونسا ایسا ہے cartoon کا جو آپ کو پسند ہے اور کیوں پسند ہے please let me know if you like this video please share this video with your friends اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں السلام علیکم